اللہ اکبر خدون جنت مولا علی کے حکم پہ حضور علیہ السلام کے در اقدس پہ پہنچی اور جا کے دستک دی جس وقت سیدہ پادمتظہر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے گھر پہنچی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھی تو حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے دستک کا جو انداز ہے کھٹ کھٹ آنے کا جو انداز ہے یہ فاطمہ کہہ لیکن فاطمہ کبھی اس وقت آئی نہیں ہے یہ اس کے آنے کا وقت نہیں ہے لیکن دروازے پہ دستک دینے کا یا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کا جو انداز ہے یہ کس کا ہے فاطمہ کہہ یعنی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کہہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب دروازے پہ گئیں دروازہ کھولا تو خاتون جنت داخل ہوئیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ فرشتوں کی غزہ ہے یہ فرشتوں کی غزہ ہے ہماری غزہ کیا ہے ہماری خوراک کیا ہے تو اللہ ولو یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ انہیں سوال کرنے کا کیسا سلیکہ ہے کہ انسان اس روایت پہ غور کرے اب گھر سے کس کام کے لیے آئے ہیں مولا علی نے کس کام کے لیے بھیجا ہے کہ گھر میں کافی دنوں کا فاقہ چل رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کچھ سوال کر لو مانگ لو تو سوال تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے ہمیں کچھ جو ہے وہ عطا کیا جائے تو سوال کرنے کا انداز دیکھیں کیسا خوبصورت ہے آ کر عرض کی یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ فرشتوں کی غزہ ہے فرشتوں کی خوراک ہے ہماری غزہ کیا ہے ہماری خوراک کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کے جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بیجا ہے محمد کے تمام گھرانوں میں علیہ السلام تیس دن سے زیادہ دن گزر گئے ہیں وقت گزر گیا ہے کسی بھی گھر میں چلا نہیں جلا تو آج چالیس بکرییاں آئی ہیں اگر تم چاہو تو ان میں سے میں تمہیں پانچ بکرییاں جو ہے وہ دے دیتا ہوں اور اگر تم چاہو تو تمہیں میں پانچ کلمات سکھا دیتا ہوں جو جبرین علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں تو خطون جنت نے ارز کی کہ یا رسول اللہ مجھے بکرییاں نہیں چاہیے مجھے وہ پانچ کلمات سکھا دیں جو جبرین علیہ السلام نے آپ کو سکھائے ہیں تو حضور علیہ السلام نے خطون جنت کو مخاطق پر آکے شاہ فرمایا کہ یوں کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین میں دوارہ دہرا دیتا ہوں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین اور آخری کہہ یا ارحم الراحمین ان پانچ کلمات کو یوں پڑا کرو تو جب خطون جنت یہ خزانہ لے کے گھر پہنچی یعنی یہ پانچ کلمات جو حضور علیہ السلام نے عطا کیے جب یہ لے کے گھر پہنچی تو مولا علی نے پوچھا کہ کیا بنا کیا ملا تو آپ نے حرص کیا کہ میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آ گئی ہوں تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ دن پہ تیری زندگی کا مبارک ترین دن ہے کہ دنیا لینے کیلئے گئے ہمیں در اقدس سے حضور علیہ السلام کے در سے در مصطفیٰ علیہ السلام سے ہمیں آخرت مل گئی تو اللہ پر یہ پانچ گو مبارک کلمات ہیں کہ جس کام سے بھی پہلے پڑے جائیں یہ پڑھ کے کام کو ہاتھ ڈالا جائے اللہ مٹی کو بھی سونا کر دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ اپنے علاج سے پہلے ان کالیمات کو پڑھتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے یا دوائی کھانے سے پہلے ان کالیمات کو پڑھتا ہے پھر دوائی کھاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ شفاہ کاملہ عجل آتا فرمائے گا اسی طرح وہ عورت جو بانج ہے یا کافی عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ مٹی ان کالیمات کو اگر کوئی صدق دل سے صرف آٹھ دن پڑھ لے تو اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا اسی طرح گھر میں لڑائی ہو گئی ہے میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے کوئی ہونچ نیچے ہو گئی ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کالیمات کا ورد شروع کر دے یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں پڑھتا گھر میں کوئی تیسرا ہے جسرا ماں ہوتی ہے ساس ہوتی ہے بہنیں ہوتی ہیں کوئی اور رشتہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ان کالیمات کا ورد شروع کر دے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المدین یا رحم المساکین یا ارحم الرحمین چند بار ان کالیمات کو دھرائیں گے تو انشاءاللہ رزیز چوبیس گھنٹے کی اندر اندر زیادہ سے زیادہ وگرنہ چند دفعہ ان کالیمات کو دھرائیں گے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کی اندر جو رنجش آئی ہے قدورت آئی ہے نفرت آئی ہے اس کو نکال کے محبت کو ڈال دے گئے انشاءاللہ فوراں محول جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا فوراں دونوں میعہ بی بی کی صلح ہو جائے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میعہ بی بی کے لیے ہو گھر میں بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں جوائنڈ فیملی ہو تو کسی دوسرے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے رشداروں میں کھڑ پڑ ہو جاتی ہے ہمسائیوں کے ساتھ کھڑ پڑ ہو جاتی ہے دو صحباب میں نرازگی پیدا ہو جاتی ہے جہاں بھی کسی دو کی صلح کروانی ہو ان کالیمات کو آپ پڑھ دے جائیں ان کالیمات کو پڑھتے جائیں اور اپنی نیت یا اپنا ارادہ یعنی جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور پڑھتے جائیں تصور کر کے انشاءاللہ جس کام کے لیے پڑھیں گے اللہ رب العزت جو ہے وہ کام میں کامیابی عطا فرمائے گا ان کالیمات کو صبح تین بار پڑھا ہو یعنی فجر کی نماز کے بعد ان کالیمات کو تین بار آپ نے پڑھ دیا اس طرح بادر نماز مغرب آپ نے ان کالیمات کو تین بار یا پانچ بار یا سات بار آپ نے پڑھ دیا جتنی آسانی ہوئی یعنی کم از کم تین بار پھر پانچ بار پھر سات بار زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کم از کم کتنا ہے تین بار یعنی مسنون جو ہے ہے وہ تین بار ہو جائے گا اور زیادہ زیادہ کوئی حد نہیں ہے جتنا بھی آپ پڑھیں لیکن آپ پانچ بار پڑھ لیتے ہیں سات بار پڑھ لیتے ہیں نو بار پڑھ لیتے ہیں گیارہ بار پڑھ لیتے ہیں جتنا بھی آپ اس کو پڑھیں گے جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا آپ ان کالمات کو صبح بعد نماز فجر اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ سارے میرے کاموں کا تو ذمہ دار بن جا یا میں اپنے سارے معاملات سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں تو اللہ یہ یہ کالمات تین بار یا پانچ بار سات بار صبح پڑھے ہوں گے تو صبح سے لے کے شام تک تمام کام جو دنیا کے ہیں یا دین کے ہیں ان تمام کاموں میں اللہ کی غائبی مدد شامل حال رہے گی اسی طرح بعد نماز مغرب یعنی گروب آفتاب کے بعد آپ نے انہی کالمات کو تین بار پانچ بار سات بار نو بار گیارہ بار جتنی آسانی ہے وہ پڑھ لیا تو ساری راہ جو دین اور آخرت کے کام ہیں ان کے اندر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اللہ آسانی فرمائے گا اور جو دین اور دنیا کے کام ہیں ان سب کے اندر آسانی ہوگی رکاوٹ نہیں ہوگی یہ تو ہے معمول کے یعنی معمول کے مطابق ہم روزانہ ان کالمات کو صبح تین بار پڑھ لیتے ہیں یا اس کے بعد بعد نماز مغرب یعنی گروب آفتاب کو تین بار پڑھ لیتے ہیں یا آپ پانچ بار کا معمول بنا لیتے ہیں روٹین بنا لیتے ہیں پانچ بار صبح پانچ بار شام یا سات بار صبح سات بار شام جو آپ نے ایک معمول بنا لیا اور اپنے معمولات میں شامل کر لیا لیکن جب اس کو وظیفہ بنا کے پڑھنا ہے یعنی ایک مقصد ہے جس طرح میں نے کہا کہ ایک عورت ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہیں تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں اسی طرح ملازمت نہیں ہے کاروبار نہیں ہے اس کا طریقہ مختلف ہوگا اس طرح گھر میں بچیاں ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا یا کاروبار نہیں ہے بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ملازمت جو ہے وہ نہیں مل رہی اس طرح گھر میں خدا نہ خواستہ بندش ہے کسی بھی طرح کی صحیح کی بندش ہے رز کی بندش ہے روحانی بندش ہے گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں یا گھر میں بچے لڑتے ہیں بے برکتی ہے جنہی اس طرح کے من جملہ مسائل جن کا آج ہر دوسرا بند آقموں پیش سامنا کر رہا ہے جب ان کے لیے بطور وظیفہ پڑھنا ہوگا پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ بعد نماز عشاء دور کا نماز صلات الحاجت پڑھیں پہلی رکت کے اندر سورة القافرون قلیہ ایوہ القافرون اور دوسری رکت کے اندر سورة اخلاص قل ہو اللہ احد یعنی مختصر سی نماز ہے دور کا نماز صلات الحاجت پہلی رکت کے اندر سورة القافرون اور دوسری رکت کے اندر قل ہو اللہ احد سورة اخلاص اگر کسی کو سورة القافرون نہیں آتی قلیہ ایوہ القافرون نہیں آتی تو وہ دونوں رکتوں کے اندر تین تین بار قل ہو اللہ احد پڑھ سکتا ہے اب تو کوئی دکت نہیں لے گی کہ اگر تو سورة القافرون آتی ہے تو پہلی رکت کے اندر سورة القافرون اور دوسری رکت کے اندر سورة اخلاص اور اگر کسی کو سورة القافرون نہیں آتی تو دونوں رکتوں کے اندر تین تین بار سورة اخلاص پڑھ لیں گے ابھی آپ کی نماز پڑھ گئی صلات الحاجت اس کے بعد آپ ایک تصویح پڑھیں گے درود پاک کی درود ابراہیم پڑھ لیں تو نور اللہ نور ہے بہت ہی اچھا ہے اگر وہ آپ پڑھ لیں وقت ہے فرصت ہے نہیں تو آپ محاس اتنا پڑھ لیں یا وہ حضرات جنہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے تھوڑ دن پہلے میں نے بتایا کافی مخلوقِ قدا اس سے نفع الحمدللہ اٹھا رہی ہے اگر کسی نے یہ بلدود پاک یا یہ عمل شروع کیا ہوا ہے تو یہ پڑھ لیں یہ بہت عالی ہے کیونکہ اس کے ساتھ استغفار بھی ہو رہا ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے استغفار کرنے سے وہ رکاوٹ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے اور کسی نے اگر درود خزری پڑھنا شروع کیا ہوا ہے درود خزری پڑھ کسی نے درود ابراہیم ہی پڑھنا شروع کیا ہوا تھا وہ پڑھ لیں یعنی کوئی اس میں قید نہیں ہے لیکن میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کا نفع زیادہ ہوگا سو بار آپ درود پڑھیں گے جونسا آپ کو آسان لگے یعنی فرصت ہے آسانی ہے اب اس کے بعد آپ ستر مرتبہ یہی کالمات پڑھیں گے یعنی تسبیح کے اوپر کاؤنٹ کر کے ستر مرتبہ یہ کالمات پڑھیں گے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعنی اولاد کے لیے ہیں اولاد نرینہ کے لیے ہیں سرے سے اولاد نہیں ہیں تو اولاد کی نیت ہو جائے گی اگر بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں تو اولاد نرینہ کی نیت ہو جائے گی ایسے ہی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے طلاق کا مسئلہ پہنچا ہوا ہے تو اس کی نیت کر لیں گے بچوں کی اپس میں بدتفاقی ہے تو اس کی نیت کر لیں گے رز کی تنگی ہے تو اس کی نیت کر لیں گے گھر میں جالو کا مسئلہ ہے تو اس کی نیت کر لیں گے گھر میں بیماری کا مسئلہ ہے تو اس کی نیت کر لیں گے اس طرح بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے تو ہم اس کی نیت کر لیں گے اب یہ نیت کر کے پہلے سو بار درود پاک پڑھیں گے اور ستر بار پڑھیں گے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا رحم المساقین یا رحم الراحمین جب یہ ستر بار پڑھیں دیکھیں جمعیرات کو بھی میں نے عمل بتایا محفلق میں تو میں نے یہ کہا کہ یہ پڑھنا نہیں ہے مانگنا ہے اسی طرح جب یہ آپ پڑھ رہے ہوں یا اول الاولین تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی موجود نہیں ہے یا آخر الاخرین وہ ایسا بعد میں ہے کہ اس سے کوئی بات نہیں ہے یا ذلقوت المتین اس سے بڑھ کے کوئی طاقت والا اختیار والا نہیں ہے تصرف والا نہیں ہے یا رحم المساقین اور مسکینوں پہ اس سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے درگزر کرنے والا نہیں ہے پھر آخری کیا ہے یا رحم الراحمین وہ درگزر کرنے ماف کرنے والوں سے بڑھ کے ماف کرنے والا ہے تو یہ موٹا موٹا مفہوم جو ہے یا معنی جو ہے پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تو پھر آپ اپنی جولی پھلا کے بیٹھیں کہ یا اللہ میں تیرے در پہ آگیا ہوں تیرے سے بڑھ کے بھی کوئی رحم کرنے والا ہے اگر طاقت چاہیے یعنی لڑائی شگڑا ہے تو آپ اپنے آپ کو مظلوم اور کمزور سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر دھیان رکھنا ہے یا ذلقوت المتین یا اللہ تیرے سے بڑھ کے کوئی اختیار والا نہیں ہے تصرف والا نہیں ہے جس عامل کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جادو بڑا سخت ہوا ہوا ہے بندش بڑی سخت ہوئی ہوئی ہے نظر بڑی سخت لگی ہوئی ہے بیماری بڑی لا علاج ہے بری طرح سے آپ پھن سے ہوئے ہیں کرزہ بہت بڑا ہے یہ اتنی دلدی اتر نہیں سکتا اللہ سارا زمانہ ڈراتا ہے سارا زمانہ کہتا ہے کہ بیماری بڑی سخت ہے لا علاج ہے جادو بڑا سخت ہے بندش بڑی سخت ہے تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیری طاقت کے سامنے کیا کچھ بڑے کر ہے بیماری ہے تو تیرے سامنے اس کی کیا اوقات ہے اور اگر جادو ہے تو تیرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے اگر ہمارے پر بہت زیادہ کرزہ ہے پہاڑ جتنا کرزہ ہے تو تیرے خزانوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے تو یہ اپنے رب کے بارے میں گمان زہن میں ہونا چاہیے تو پھر آپ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ اللہ دیکھو یہ عمل آپ سات دن آٹھ دن یعنی زیادہ سے زیادہ سات آٹھ دن یہ عمل کرو جس مقصد کے لئے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا نتیجہ مل کرے گا میں نے یہ کہایا کہ اگر کسی کی لڑائی ہوگئی ہے میہمیوی کا مسئلہ ہے اس کے لئے تو ایک رات ہی کریں گے تو کام ہو جائے گا درود پاک پڑھیں محض آپ یہ کلمات پڑھتے جاتے ہیں یعنی آپ پونچی بول رہے ہیں لڑ رہے ہیں ادھر ساس بیٹھئی ہے ماں بیٹھئی ہے کوئی اور رشتہ بیٹھا ہوئے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المدین یا رحم المساکین یا ارحم الرحمین اس کو کھلا پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ اللہ سلح انشاءاللہ اسی وقت ہی ہو جائے گی آپ نے سنا لیکن پہلے کی لڑائی چل رہی ہے دو دن چار دن پانچ دن دس دن مہینے سال دو سال کا پہلے کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے لئے پھر کیا کریں گے بعد نماز ایشاء پھر وظیفے کے طور پر جسا میں نے بتایا ہے پھر اس لئے کیسے کریں گے کہ پہلے دورہ کا نماز حاجر پہلی رکت کے اندر سورت القافرون اور دوسری رکت کے اندر سورہ اخلاص اگر سورت القافرون نہیں آتی اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کہ جونسا بھی آپ کو آسانی ہو لیکن درود ابراہیم زیادہ فضیرت والا ہے اس کا نفع زیادہ انشاءاللہ رزیز ہوگا اور اس کے بعد ستر بار یہی کالمات یا اول الاولین معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا آخر الاخرین یا ذلقوت المدین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین اللہ کے سامنے اپنے جولی پھیلا کے مانگنا ہے بی بی نے منانا ہے تو بی بی مانگے اگر میاں کہتا ہے میں نے منانا ہے تو وہ مانگے اور اگر کوئی تیسرا ہے وہ ان دونوں کو ملانا چاہتا ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچے جس طرح دونوں لڑے ہوئے ہیں تو اب تکلیف تو ماں کو ہوگی نا لڑکی کی ماں ہے یا اس کو تکلیف ہوگی یا لڑکے کی ماں ہے اس کو تکلیف ہوگی جس رشتے کو تکلیف ہے تبش آ رہی ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے اس طرح وہ خاتون جس کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح عمل کرے گی گھر میں جادو کا مسئلہ ہے تب بھی اسی طرح عمل کرے گے اس طرح گھر میں بیماری کا مسئلہ ہے تب بھی اسی طرح عمل کرے گے گھر میں رزق نہیں ہے سرے سے نہیں ہے تب بھی اسی طرح عمل کرے گے گھر میں رزق ہے لیکن تنگی ہے برکت نہیں ہے تو تب بھی یہ عمل کرے گے آخری یہ کہ کسی کو پیسہ دیا ہے یعنی کرزہ دیا ہوا ہے اب وہ واپس نہیں ہو رہا تو تب بھی یہ عمل کریں گے اسی نیت کے ساتھ اور اللہ سے جو ہے وہ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا کرے گا کہ جو آپ نے پیسہ کسی کو دیا ہوا ہے اس کے واپسی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر صلح کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اگر تم فورا لڑائی ہو رہی ہے تو پھر تو فورا سلح ہو جائے گی اگر ایک دو چار دن کے لڑے ہوئے ہیں آپ رات کو عمل کریں دیکھیں انشاءاللہ صبح سلح ہو جائے گی چوبیس گھنٹے نہیں گزریں گے اس دوسرے مقاصد کے لیے میں نے بتایا ہے کہ جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں ان کے لیے پڑھیں گے ہفتہ دس دن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اب یہاں آ کے بعد یہ آ جاتی ہے کہ اکثر لوگوں کی وہی زد ہوتی ہے کہ حضرت صاحب کتنے دن پڑھنا ہے کیونکہ ہم لوگ حوص کے مارے ہوئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہتیلی کے اوپر سرسوں جو ہے وہ جمجے حضرت صاحب نے کہا ہے سات دن پڑھنا ہے تو سات دن میں کام ہونا چاہیے بھئی حضرت صاحب کوئی وحی کی بات نہیں کر رہے حضرت صاحب جو ہے وہ مشہدے کی بات کر رہے ہیں تجربے کی بات کر رہے ہیں اب میں جس طرح آپ کو سکھایا ہے یا بتایا ہے پڑھنے کا اب آپ پڑھتے ہیں آپ کے اوپر وہ کیفیت ہی نہیں ہے پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں آ رہے ہیں یا وہ ایمان کی حالت ہی نہیں ہے وہ خلاوت ہی نہیں ہے اللہ پہ وہ یقین ہی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ ریزلٹ کیا ملے گا پھر پڑھنے والا سات حرام بھی کھا رہا ہے گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہے بیٹ نمازی بھی ہے آج کڑکی لگی ہے تو آج نماز شروع کی ہے تو ساتھ ہی وظیفہ شروع کر لی ہے اب وہ کہہ جی آج حضرت صاحب نے کہا تھا چوبیس گھنٹے میں صلاح ہو جاتی ہماری کیوں نہیں ہوئی ہے تو اللہ نے کچھ ہمیں اپنے اندر بھی جھاکنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بنائی کتنی ہوئی ہے یا تو اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہو جس طرح دنیا میں دیکھیں کہ آپ کے کسی کے ساتھ بنی ہوئی ہو تو آپ اس کو محض فون ہی کر دیں گے ایک کال ہی کر دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا اور اگر آپ چل کے اس کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آؤ وقت بھی کرے گا اور ساتھ کام بھی ہو جائے گا اور اگر بنی نہ ہو تو آپ کرزہ مانگنے کے لیے چلے جائیں تو وہ دے گا آپ کو دے گا وہ کہے گا آج یہ پیسوں پر ضرورت پڑی ہے تو میں یہ آگا آگیا ہوں تو اللہ بے شک اللہ کریم ہے اللہ نے یہ مسئیبت یہ پریشانی بھیجی اس لیے ہے کہ تیرا میرے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو کچھ دن مانگتا رہے تجھے مانگنے کا سلیکہ آجے جب تمہیں مانگنے میں لذت آئے گی تو مجھے عطا کرنے میں مجھے عطا کرنے میں لطف آئے گا تو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا تو اللہ کی مسئلتیں ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس کریم کا کرم ہے کہ وہ بندے کو فوراں نباستہ نہیں ہے موامی طور پر اگر بندے کو فوراں اللہ والے اللہ نباستہ جائے تو جن کو اللہ نباستہ ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے تیرہ سالوں میں دیکھا ہے جو آتا ہے آتے اس کا کام ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ خان کا آنا نصیب نہیں ہوتا وہ یہی کہہ تھا جی میں تو خان کا کام گیا تھا میرا کام ہو گیا بس وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ تھا ہے حضرت صاحب بڑی پہنچی سرگار ہیں بس انہوں نے دعا دی میرا کام ہو گیا دم کی ہے میرا کام ہو گیا اس بدبخت کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا اللہ نے تجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے اگر تیرا کام نہ ہوتا تو پانچ سات دفعہ خان کا آتا ہو سکتا ہے آتے آتے ہیں تیرا کام بھی ہو جاتا اور تیرا اللہ دل بھی بدل دیتا یعنی تجھے دنیا بھی مل جاتی اور آخرت بھی مل جاتی تو کیا ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر ہم آج وظیفہ کر دیں صبح کام ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر کیا آئے گی آجزی اور انکساری آئے گی ہمارے اندر فیرونیت آئے گی یعنی جن گناہوں میں ہم الجے ہوئے ہیں وہ گناہ اسی طرح جاری رہیں گے پھر جب کبھی دوبارہ کڑکی لگے گی تو پھر ہم کہیں گے اللہ ہماری مازاللہ سن نہیں رہا تو اس لیے ہر بندے کی ایمان کی قیفیت یا مانگنے کا ڈانگ یا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہم جو بتاتے ہیں جب ہی سات دن پڑھو پانچ دن پڑھو گیارہ دن پڑھو اکیس دن پڑھو وہ کیا ہوتے ہیں اپنے تجربے اور مشاہدے کے اوپر کہ عمومی طور پر کام ہو جاتا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سات دن کا مطلب پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ سات دن کام نہیں ہوا تا وظیفہ چھوڑ دینا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد کے حصول تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے مثال کے طور پر میاں بی بی آپس میں لڑ بڑے ہیں ان کی صلح کے لیے یہ عمل کیا ہے صلح ہو گئی ہے تو آپ پھر عمل بند کر سکتے ہیں دو دن بعد تین دن بعد چار دن بعد یا اگلے چند گھنٹوں میں صلح ہو گئی ہے تو ٹھیک آپ نے کر لی ہے بند کر دیں اس کے بعد کیا کریں گے کہ ساری زندگی اس کو تین دفعہ صبح تین دفعہ شام پڑھ دیں یا پانچ دفعہ صبح پانچ دفعہ شام پڑھ دیں تاکہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے جب کبھی دوبارہ ضرورت ہوگی تو آپ یہ ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کوئی عورت ہے وہ پرگننسی کے لیے پڑھ رہی ہے اولاد کے لیے پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتہ دس دن کے اندر جو ہے وہ کوئی رپورٹ نہیں آئی تو ہفتہ دس دن میں کیا رپورٹ آ جائے گی فورا رپورٹ کے لیے بھی تو چاہیے مہینہ ڈیڑھ مینہ لگے گا تو اگر رپورٹ نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سات دن پڑھا ہے تو بس اس کے بعد چھوڑ دینا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر رپورٹ اللہ کرے مصبت آ جاتی ہے نہیں پرگننسی ٹیسٹ یہ وہ پوزٹیو آ جاتا ہے تو پھر بھی اس عمل کو جاری رکھیں ہفتے میں ایک بار دو بار یہ عمل کرتے رہیں تاکہ وہ آفیت اور خیر کے ساتھ نظام چلتا رہے تاکہ اولاد خیر و آفیت کے ساتھ عطا ہو جائیں دنیا میں آجے درمیان میں حمل گر نہ جائے گیا حمل کے یا پرگننسی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا نہ ہو جائے اسی طرح کسی نے جادو کے لیے کیا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ سات دن میں کچھ افاقہ ہوا ہے لیکن مکمل ختم نہیں ہوا تو کم تک جاری رکھنا ہے مقصد کے حصول تک جب تک مکمل مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کچھ کام ایسی ہوتے ہیں جو فوراں ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نوکری کے لیے پڑھ رہے تھے تو نوکری لگ گئی کام ختم ہو گیا اب یہ جو پرگننسی ہے یہ لمبا کام ہے جادو ہے یہ لمبا کام ہے بیماری ہے یہ لمبا کام ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ سات آٹھ دن دس دن میں آپ کو تبلی نظر آئے گی پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل بند کر دینا ہے پھر عمل کو کب تک جاری رکھنا ہے جب تک مکمل صحیح نہیں مل جاتی جادو مکمل ختم نہیں ہو جاتا اور پرگننسی سے مکمل فارغ نہیں ہو جاتی تو یہ لمبے کام ہے اب لڑائی جگڑا ہے وہ چھوٹا کام ہے آج صلح ہو جاتی آپ بند کر دیں کل صلح ہو جاتی آپ بند کر دیں اس طرح بچے کی نوکری کا ہے نوکری مل جاتی آپ بند کر دیں اس طرح روزگار کا کسی کا مسئلہ ہے کسی جگہ اس کا روزگار ہے دکان ہے وہ جل پڑ دی ہے تو آپ عمل بند کر دیں اور روزانہ پھر کیا کریں تین بار پانچ بار سات بار تاک عداد کے اندر آپ صبح و شام پڑھتے رہیں اس کے فیوز و براکات بھی رہیں گے اور ساتھ یہ عمل آپ کے حالت میرے گا زندگی میں کبھی کوئی پرشانی آج ہے کوئی مسئلہ آج ہے تو پھر نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے محض کملی والے پہ درود پڑھیں اول و آخر ایک بار اور اس کے بعد تین بار پانچ بار سات بار یا اول الاولین یا آخرین یا ذلقو و دل مدین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین اللہ کہنے یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جس کو اللہ یہ پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے اس کی نسبت خطون جنت کے ساتھ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ایک موطی میں آپ کو اور دے رہا ہوں اب آپ یہ چاہیں خضر صاحب اپنے تفصیل کے ساتھ تو بتا دیا ہے لیکن ہمارا ایمان ہمارا گمان ہمارا عقیدہ بڑا کمزور سہر رب کے بارے میں ڈامانڈول ہے تو ہمارے یقین کو چار پئی لگ جائیں تاکہ ہمارا کام جو ہو جائے تو اللہ اس کا آسان طریقہ کیا ہے میں نے بھی کیا کہا ہے کہ اس عمل کی نسبت کس کے ساتھ ہو جائے گی خطون جنت کے ساتھ اب آج آپ نے اولاد کے لیے یعنی پریگننسی کے لیے عمل کیا بیماری کے لیے کیا جادو کے لیے کیا روزگار کے لیے کسی کام کے لیے بھی آپ نے کیا تو کیا کریں کہ درود پاک پڑھا پہلے دورہ کا نماز صلاح تو حاجت پڑھی پھر سو بار درود پاک آپ نے پڑھا اور ستر بار آپ نے پڑھا یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المدین یا رحم المساقین یا رحم الرحمین اب یہ جو سبکشہ آپ نے پڑھا یعنی عبادت کی ہے تو رب کی بارگاہ میں التجاہ کریں یا اللہ یہ جو میں نے نوافل پڑھے سو بار درود پاک پڑھا اور یہ پانچ کالیمات یا اللہ جو میں نے ستر بار پڑھے ہیں اے اللہ تو قبول و منظور فرما اور ان کا عجر و ثواب جو ہے وہ میں بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتن توفتن پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا اللہ تو قبول و منظور فرما اور تر بابو علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جس در سے مجھے یہ عمل ملا ہے جس در سے مجھے یہ وظیفہ ملا ہے کرم ہوا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے خطون جنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں بس یہ احسال سواب یہ حدیعہ خطون جنت کو دے دینا ہے اس کے بعد پھر دعا کریں اپنے لئے دعا کریں جس مقصد کے لئے پڑا ہے پھر دیکھو اللہ والو تھا پھا کیسے ہوتی ہے پھر دیکھو کہ کرم کیسے ہوتا ہے اللہ ہتھیلی پہ سرسوں جو ہے وہ کیسے جمع کے دکھاتا ہے لوگوں نے تجھے میوس کیا ہوا ہے کہ یہ جادو نہیں ٹوٹ سکتا عاملین نے ڈرائیا ہوا ہے کہ جن بڑے ڈاڑے ہیں جادوگر بڑے ڈاڑے ہیں یا ڈاکٹر نے بیماری کا جواب دیا ہوا ہے کہ یہ بیماری جو ہے سمجھ نہیں آ رہی یا تیرے سامنے کرزہ اتنا ہے تو خوف زدہ ہے یہ کیسے اترے گا پھر دیکھ کرم کیسے ہوتا ہے اللہ راستے کیسے نکالتا ہے ایک تو میں نے سادہ طریقہ بتایا ہے اور دوسرا میں نے چوپڑا ہوا طریقہ آپ کو دیا ہے اگر دو دو چاہتے ہو چوپڑے ہوئے چاہتے ہو تو پھر اللہ بھالو اہلِ بیعت کے در پہ دستہ کر دینی پڑے گی جس در سے یہ عمل ملا ہے اس در پہ ہی یہ حدیعہ کرنا ہے میں نے ایک اللہ کے ولی کے ان سے یہ بات سنی کافی پرانی بات ہے آپ فرمانے لگے کہ پیرسہ باہو کو معلوم ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھو اللہ کرن کرے گا کام ہو جائے گا یہ بس اوقات ہم دعا کر دیتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر وہی بندہ دوبارہ جب ہمارے در پہ آتا ہے کبھی آپ نے معلوم کیا ہے کہ پھر اس کا کام نہیں ہوتا اللہ نے یہ بڑی پتے کی بات ہے یعنی ایک بار کوئی بندہ کسی بھی اللہ والے کے پاس گیا اس نے کچھ پڑھنے کو بتایا یا اس نے محض دعا کر دی تو کام آپ کا ہو گیا دو سال بعد سال بعد چھے مینے بعد پھر کبھی دوبارہ آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اسی در پہ گئے انہوں نے پڑھنے کا بھی بتایا یا دعا بھی کی آپ کا کام نہیں ہوا تو مجھے کہنے لے کہ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا میں نے کہا یہ روز ہی سو واری کرید ہے میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں محسوس کیا ہسی روز سو واری کرید ہے کہ جس مندے کے لئے ہم دعا کریں اللہ قبول کر لے یا پڑھنے کو بتائیں اس کا کام ہو جائے اگر وہ احسان فراموش ہوتا ہے تو دوبارہ اس کو اس در سے خیرات نہیں ملتی تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا تو لبنو یہ اللہ کا ذابطہ ہے یہ سنت ہے اللہ کیا فرماتا ہے جس در سے تمہارے اوپر احسان ہوا ہے اب احسان کا بدلہ کیا ہے احسان ہے یعنی اس در کا شکریہ آدھا کرو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم خانقاؤں میں پیروں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے بدماش لچل لفنگے لٹیرے مانگنے کے لئے رکھے ہوتے ہیں تو وہ تو علل اعلان مانگتے ہیں جی اس کام کے لئے اتنا پیسہ دو اور وہاں ہم دیتے بھی ہیں وہاں ہم کیا کرتے ہیں دیتے بھی ہیں بلکہ عزت بھی دیتے ہیں ساتھ ایمان بھی دیتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں مال تو چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے اور جن در پہ اس طرح کا نظام نہیں ہوتا وہاں ہم کیا کرتے ہیں اپنا کام نکلوایا پیچ دکھائی اور نکل گئے اب یہاں ایک اور نقطہ ہے بڑا بری اب وہ در والا جو موں سے مانگتا نہیں ہے وہ جو در والا ہے ایک وقت مانگنے والا وہ نہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس نے تو مانگ کے لئے لیے وہ جو مانگتا نہیں ہے اللہ کہنے جو مانگتا نہیں ہے یا جو تمہیں کچھ کہتا نہیں ہے اسی سے تو ڈرنا ہے جس نے تم سے مانگ لیا وہ تو تجارت ہے جیسا ہم ڈاکٹر ہیں ہم فیس مانگتے ہیں دکاندار ہے قیمت مانگتا ہے مزدور ہے وہ مزدوری مانگتا ہے اس سے کیا ڈرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بات تیہ ہو گئی ہے وہ شریعہ کا حصول ہے کہ آپ مزدور کو مزدوری دیں ڈاکٹر کی فیس ہے تیہ ہے آپ دیں وہ تو وہ ایک لگ معاملہ ہو گیا اس سے ڈرنے والی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے صرف ڈر اتنا ہی ہے کہ آپ نے جو بات تیہ کی ہے اس پہ قائم رہے اللہ کہنے درنا اس سے چاہیے جو مانگتا نہیں ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا کیوں اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے اس سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہتے ہیں نا کہ حالات کو اس نہج پہ نہ لے کے جاؤ کہ تمہارا مخالف جس کو تم کرش کر رہے ہو جس کو تم تباہ کر رہے ہو نقصان پہنچا رہے ہو کہیں وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد نہ کر دے جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا پھر کام بڑا خراب ہو جائے گا جو اللہ والے ہوتی ہیں انہوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا ہوتے ہیں وہ تو مانگ دے نہیں انہوں نے تو نہیں کہنا کہ بھئی میں نے تمہیں وظیفہ دیا ہے تعویز دیا ہے میں نے وقت دیا ہے اتنا مجھے پانچ سو دو پچاس دو پچاس ہزار دو انہوں نے تو مانگنا نہیں انہوں نے معاملہ کس پر چھوڑا ہوئے اللہ پہ اب ہوتا کیا ہے ہم کسی اللہ والے کے پاس گئے ان کا ہم نے وقت لیا بات سمجھے گی فیس یو ہے یا معافضہ جو ہے یا حدیعہ جو ہے یا توفہ جو ہے وہ وظیفہ کا نہیں ہوتا وہ وقت کا ہوتا ہے جیسا ہم ڈاکٹر ہم فیس لیتے ہیں تو دعائی کی نہیں ہوتی وہ ہم اپنے وقت کی فیس لیتے ہیں مزدور جو ہے وہ مزدوری لیتا ہے تو اپنے وقت کی لیتا ہے اس طرح کوئی کہیں پہ آپ ملازمت کر رہے ہیں تو آپ اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں تو بین یہ ایک بندہ ہے وہ آپ کے لیے پڑھائی کر رہا ہے آپ کے لئے دعا کر رہا ہے آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنا رہا ہے تو اس نے آپ کو جو وقت دیا ہے جو تکلیف اس نے برداشت کیا تھا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے تو ہم کیونکہ احسان فرموش ہیں عمومی طور پر اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تربیت نہیں ہوتی شعور نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ جو مو پھاڑ کے مانگے اسے ہی دینا ہے عزت بچانی ہوتی ہے وہ کرتا نہیں ہے تو جو مو سے نہ مانگے اس کا مو بند ہی رہنے دو وہ اس کو دو ہی کچھ نہ تاکہ مو بند کے ساتھ ہی وہ مرجے وہ سوچ سوچ کے اندر ہی اندر گل گل کے مرجے اسے دو ہی نہ دو ہی تو جو عزت بھی مانگے ایمان بھی مانگے اور مال بھی مانگے اسے ہی دو ہمارا عمومی رویہ جو ہے وہ یہ ہے اب ہوتا کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کی ہوتے ہیں چاہے دنیا بھی معاملات ہوتی ہیں کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے آپ نے نہاک کیا ہے زیادتی کی ہے وہ مظلوم ہے اس نے اپنا معاملات کیا کر دیا اللہ کے سپرد بس اللہ والا اس سے ڈرو اور دوسرا کن سے ڈرو اللہ والاوں سے ڈرو کہ انہوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کی ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جو پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آیا اس کو دعا دی اس کا کام ہو گیا پھر وہ کبھی بھی زندگی میں شکریہ ادا کر رہے نہیں آیا کہ جی حضرت صاحب شکریہ کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے نہ ہی اس نے کبھی مڑ کے یہ پوچھا کہ یہ آستانہ ہے یہ خان کا ہے یا یہ پیر صاحب ہیں یہ اللہ والے ہیں ان کا کوئی ذریعہ معاش ہے ان کی کوئی ضرورتیں ہیں یہ جو مخلوق کو وقت دے رہے ہیں ان کا کبھی کوئی حق ہے انہوں نے یہ مشکل کی گھڑی میں میرے پر کام آئے ہیں جب سارا زمانہ مجھے چھوڑ گیا انہوں نے مجھے رستہ دکھایا تھا مڑ کے بھی اس طرف نہیں دیکھا تو بس اللہ والے یہی وہ گھڑی ہے جب اللہ کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اللہ کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اب ایک بار دو اب تیرا کام بن گیا حل جزاہ الاحسان اللہ الاحسان اب تُو نے احسان فراموشی کی ہے تو اللہ نے اصول کیا بنایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے اب تُو نے کی یہ احسان فراموشی اب کسی اور درس ہے تو تُو جی خیر پڑھ جئے اب اس درس سے نفع نہیں ہونے لگا اب اس درس سے نفع نہیں ہونے لگا اب دیکھو مانگنے والا جو اللہ والے ہیں انہوں نے تو مانگا ہی نہیں ہے لیکن ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ انہوں نے معاملہ کس کے ساتھ سپرد گیا وہ اللہ اللہ کہتا ہے اس نے احسان فراموشی کی ہے میں دوں گا دو جھے تیرا گھر میں پورا کار دوں گا لیکن اس کو دوبارہ اس درس سے فیض یاب نہیں ہونے دیتا چاہے وہ روحانی نفع ہو چاہے وہ دنیاوی نفع ہو جیسا لوگ جو آتے ہیں تو انہوں نے یہ میں نے تفصیل کے ساتھ نکتہ یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ ایک ہماری احسان فراموشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں وظائف سے یا اللہ والے دعاوں سے ایک بار تو نفع ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہی مسئلہ ہوتا نفع نہیں ہوتا دیکھیں سوچل میڈیا پہ ہمارے پہ ہزاروں کومنٹس بڑھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے فلان سے وظیفہ مغوایا انہوں نے زکاة کے نام پہ حدیعے کے نام پہ صدقے کے نام پہ اتنے ہزار پیاں مانگ لیا اب وہ مانگ رہے ہیں نا لوگ دے رہے ہیں جو نہیں مانگ رہے ہیں ان کو لوگ کہہ رہے ہیں نیکی دا کام کر دے پہ ساڑھے پہ کوئی احسان کرنے دے اچھا ہمارے جیسے ملنگوں کے لیے یہ والے فکریں ہیں پھائیو نیکی دا کام کرنے دے پہ ساڑھے ساڑھے پہ کوئی احسان کر دے پہ اچھا اگر کومنٹس کے جواب نہیں دینے ہوتے تو چینل کیوں بنا لے آلے اگر نمبر نہیں اٹھانا ہوتا کار اٹینڈ نہیں کرنی ہوتی تو نمبر کیوں دیکھتا جی ہمیں ملتا ہے یہ بھلا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں کہ یا اللہ تو دیکھ رہے ہیں ہم تو تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ اللہ لوگ کیا نکلتا ہے کہ ایک بار تو ان کا کام ہو جاتا ہے پھر اللہ ایسی بندش لگاتا ہے کہ پھر کوئی مائی کا لار اس بندش کو کھول نہیں سکتا کیونکہ اس بندش کا علاج کیا ہے صرف مافی تو جنہوں نے دن رات گناہ کیے ہوں ٹانگ اٹھا کے موتر کیا ہو ان کو کیا معلوم کہ مافی کیا ہوتی ہے اور کس کس سے مانگنی ہے وہ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی تو عادت بنی ہوئی ہے ان کی تو عادت بنی ہوئی ہے کہ چنگا کھانا مندہ بولنا کام جو ہے وہ کہنا ہمیں پھر ایک نمبر اللہ والا ملے اور رویہ اپنا کس طرح کا رکھنا ہے وہ معلوم نہیں ہے تو اللہ والا یہ میں نے بات تفصیل کے ساتھ اس نے ہی سمجھائی ہے کہ نیچنے والے درجے پہ احسان کا بدلہ احسان کرنا سیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اہلِ بیعت کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے جب اب اہلِ بیعت کو جا کے یعنی خاتون جنت کو جا کے ہم کوئی ظہری حدیہ تو دے نہیں سکتے ظہری حدیہ تو دے نہیں سکتے ان کے لئے حدیہ کیا ہے نورانی الفاظ ہیں عامال ہیں نیک عامال ہیں ان کے لئے وہی حدیہ ہے تو جب ان کو وہ حدیہ دیں گے جس طرح دنیا میں ہیں کوئی کیا کرتا ہے کوئی مٹھائی لے آتا ہے کوئی سوٹ لے آتا ہے کوئی اور چیز دے آتا ہے کوئی کہتا ہے یہ خانکہ کے لئے خدمت ہے یہ شیخ کے لئے خدمت ہے جس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں زندہ ہمیں ظہری کی ضرورت ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں زہری حدیعہ دیتے ہیں ہم دیتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں اب وہ لوگ کیونکہ یہاں سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ان کو ہم حدیعہ کون سا کریں گے نورانی الفاظ کا تو یہ جو نورانی الفاظ حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو عدا کیے اور ان کے توصل سے جو ہمیں ملے ہیں اس در کا درِ بطول کا اب یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم نے یہ خیرات وہاں سے لی ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں اب کوئی عبام تو نہیں رہ گیا میں نے تھی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ ہمارے وضائف قبول نہیں ہوتے یا نفع نہیں ہوتا ان کے ادر یہ کمیاں ہوتی ہیں تو جب ہم یہ سارا پڑھ کے خطون جنت کی بارگاہ میں با وسیل اللہ حضور علیہ السلام جب حدیعہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ بھی دعا رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے جب ان کی دعا ہو جائے گی پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے پھر کرم ہی کرم ہے یہ جو کالمات ہیں مسنون ان کی تو کوئی اجازت نہیں ہے ان کی اجازت ساری امت کے لیے تو میرے بلکہ میری تو آپ سے عرض ہے کہ ہر کوئی پڑھے آگے جو وظیفے کا طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے کے آپ حضرات کو بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سنے ہونے بھی اجازت ہے موسیقا